سلام علیکم ویلکم ٹو ایجو ٹرین آن لائن ٹریننگ منٹور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت و ایمان کے سنترین حالت میں ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایجو ٹرین آپ کو فری آن لائن ٹریننگز پروائیڈ کر رہا ہے without any cost without any interruption without any stopping the material آپ کو فری ٹریننگز پروائیڈ کر رہا ہے بلحسوس یہ جو کووڈ سیچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھروں کے اندر فری ٹریننگز لے رہے ہیں یہ جو ٹریننگ ہماری چل رہی ہے یہ ٹریننگ نمبر فرسٹ کمپیوٹر کے بیسک کورس کے اوپر ہے جس میں ہم نے اس کو چار فیزز کے اندر کنورٹ کیا ہوا تھا ہمارے تین فیزز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور امید ہے آپ کو سارے کے سارے لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے اور پسند آئے بھی ہوں گے اور آپ نے ان کو آگے شیئر بھی کیا ہوگا اور ابھی یہ جو ہمارا فیز چل رہا ہے یہ فیز نمبر فور ٹریننگ نمبر فرسٹ کا فیز نمبر فور ہے جس میں ہم ایم ایس ایکسل کے بارے میں لرننگ کر رہے ہیں چلیں آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے مزید پروسیڈنگ کی طرف ایم ایس ایکسل کیسے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے مزید پروسیڈنگ ہماری پریویس دو اس کے اوپر تین کلاسز ہو چکی ہیں جس میں ہم اس کی فائل ہوم اور انسٹر ایج لیاؤٹ کے بارے میں لرن آؤٹ کر چکے ہیں آج ہم نے جو چیزیں اس کے بارے میں کرنے ہیں وہ فارمولاز اور اس کے بعد ڈیٹا میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے اور یہ آپ کو ایڈوانس میں بتایا بھی گیا تھا کہ یہ جو آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں ان میں ہم جو ہے وہ آپ کو بیسک ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو فرس ٹائم آ رہے ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے لرننگ ہو اور مزید جب ہم آکے ان ٹریننگ کو لے کے چلتے رہیں گے تو ان کو مزید ہم الابوریشنز کی طرف لے کے چلیں گے تو وہ چلیں آج کے دن جو ہم نے جو اس کے بارے میں مزید لرننگ کرنی ہے وہ اس کے فارمولاز اور ڈیٹا کے بارے میں دیکھتے ہیں کچھ فارمولاز دیکھیں گے آج کے دن اور کچھ ڈیٹا کے بارے میں ہم دیکھیں گے بلکہ ان دونوں چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ہم آج کے دن پہلے پیج لیاؤٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم فارمولاز اور ڈیٹا کو دیکھیں گے پیج لیاؤٹ کے اگر بات کی جائے جیسے ہم اس کی دیکھ چکے ہیں ایم ایس پاور پوائنٹ اور ایم ایس ورڈ کے اندر کے کس طریقے سے ہم اس کو پیج لیاؤٹ کرتے تھے یہاں پہ اگر جائیں ہم تو سب سے پہلے ہمیں اس کی مارجن سیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کچھ اس میں کسٹم بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے اندر بیلٹ ان بھی ہوتے ہیں اگر ہمیں کسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے اس طریقے سے پرفارمنگ کرنی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کسٹم مارجن کو ٹیک آؤٹ کر کے ان کو لے کر ہم کیا کریں گے اس کے مطابق کریں گے لیپ رائٹ پھر ٹاپ پھر اس کے بعد ہیڈر فوٹر بھی اس کے اندر اگر ہمیں کہا جاتا ہے ہیڈر اور فوٹر کا یوز کریں تو ہم اس چیز کو بھی لے کر کے جال سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پیج سائزنگ کی طرف جانے سے پہلے اس کے اورینٹیشن بھی اس کی کی جاتی ہے اگر ہمیں بولا جاتا ہے آپ نے اس کو پوٹرٹ فارمے کرنا ہے تو ہم پھر پوٹرٹ کو سیلیکٹ آؤٹ کرتے ہیں اگر ہم نے لینڈسکیپ کا بولا جاتا ہے پھر ہم سیمپل لینڈسکیپ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ایک چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ اورینٹیشن میں کیا ہے تو یہ جو ہلکی سی لائن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ام اور این کے درمیان ابھی دیکھیں میں اس کو پوٹرٹ میں کروں گا تو یہ لائن جو ہے وہ پیچھے آگئی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لائن آگئی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اورینٹیشن اس کی چینج ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ سائز آ جاتا ہے اس میں ہم اپنے پیج کا سائز سیلیکٹ آؤٹ کرتے ہیں کون سا سائز ہم رکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں لیٹر ہے ہمارا لیگل ہے پھر اس کے بعد اے فور اے فائیو یا کوئی بھی یہاں سے ہے دیکھیں عموماً جو ہمارے حفیس بھرک کے اندر یا ویسے عموماً جو زیادہ تر یوز ہو رہے تھے ہیں پرنٹنگ کے لیے پیجز لیگل ہو رہا ہوتا ہے لیٹر اے فور یا زیادہ زیادہ اے فائیو ہو رہا ہوتا ہے باقی جہاں وہ پروفیشنل یوزیج کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ والے یوز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم یوز نہیں کرتے ہم یوز کرتے ہیں یہاں سے ہم جو بھی پرنٹ آؤٹ لینا چاہے ہیں یہاں سے ہم اس کو سیٹ آؤٹ کر کے پرنٹ لے سکتے ہیں پھر نیکسٹ اگر ہم جائیں یہاں پہ ہمارے پاس آجاتا ہے پرنٹ ایریا یہاں سے ہم سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کلیر بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے بریکس پیج بریک ہم یہاں پہ پوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ریمو بھی کر سکتے ہیں ریسیٹ بھی کی جا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے پھر اس کے بعد ہمارا یہاں پہ بیکگراؤنڈ آجاتا ہے بیکگراؤنڈ کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو یہاں سے ہم اس کو online background بھی select کر سکتے ہیں offline بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم کوئی بھی نہیں لگانا چاہ رہے تو پھر ہم یہاں پہ جا کے ختم بھی اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس print titles کون کون سا title آ رہا ہو print out میں پھر ساتھی header footer پھر margin پھر page یہ چیزیں ساری یہاں سے ہم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم جائیں next width اور height یہاں سے ہم select کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی بھی نہیں کرتے تو automatically ہوتی ہے یہ width اور height کون سا ہے columns کی اور rose کی ایک منٹ یہاں پہ اس کو جا کے میں کرتا ہوں یہ میں نے اس کو کیا all borders یہاں سے آپ کو نا easy طریقے سے پتا چل جائے گا یہ دیکھیں ابھی میں اس کی نا کرنے لگا ہوں width یہاں ابھی تو automatic آ رکھنے میں اس کو کرتا ہوں چھے پیجز پہ ٹھیک ہے تو یہ چھے پیجز پہ چل جائے گی یہ ایک چیز اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سوری یہ ویسے میں نے لگا دیئے یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ width اور height یہ آپ ایک منٹ دیکھیں میں automatic کروں گا تو یہ ہلکی سی ایک لائن سی لائنے سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اگر ان کو میں improve کرنے کے لیے اس height کو یا width کو change کرنے کے لیے میں آپ ایک زمبر کہتا ہوں جی یہاں پہ نہیں آنی چاہیے یہ two pages پہ آئے یا three پہ آئے ابھی دیکھیں two پہ کرتے ہیں یہ والی لائن یہاں سے move ہو کر دیکھتے ہیں کہاں پہ چلی گئی ہے یہاں سے نیچے سے ہم جائیں گے دیکھیں گے بلکہ یہاں پہ selecter کے height کی طرف جا رہے ہیں لائن کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے کہاں پہ وہ گئی ہے ٹھیک ہے جہاں تک دو pages آ رہے ہوں گے وہ automatically آپ کی وہاں تک چلی جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہماری آ جائے گی اگر فائز عمل ہم پانچ پہ جستہ لے کے جائیں گے تو پھر مزید آ کے چلی جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس height اگر آتی ہے height کو بھی ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر فائز عمل one page تک رکھتے ہیں تو یہ simply one page تک یہ رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس sheets کے بارے میں آ جاتا ہے left right یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی دیکھیں یہ left to right ہوا ابھی میں right to left کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک منٹ میں اس کو یہاں پہ لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں abc کہاں سے شروع ہو رہا ہے left کی طرف سے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو left to right کرتا ہوں change کرتا ہوں یہ دیکھیں ابھی کیا ہو گیا یہ automatically flip ہو گیا change ہو گیا ٹھیک ہے ابھی next جو آ رہا ہے ہمارے پاس view اور print view کو اگر ختم کریں تو یہ دیکھیں جو linux یا آپ کو cell سے نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر view کو ہم mark کر دیتے ہیں ٹک کر دیتے ہیں تو پھر ہم again دیکھ سکتے ہیں بالکل same to say میں سے print area کو بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں heading heading کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں اور lay بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے print کا again یہاں بھی آ سکتا ہے پھر اس کے بعد bring forward اور یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں میں یہاں سے نہ دو آپ کو shapes لے کر بتاتا ہوں اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم یہاں پہ skip بھی کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ہم ضرور وہ آپ کی easy learning کے لئے ہم کر رہے ہیں تاکہ پہلی دفعہ ہی کچھ trainages ہیں جو کچھ چیزیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کی learning کے لئے تھوڑا سا easy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم کچھ چیزیں کو skip out کر کے جا رہے ہیں یہاں سے جائیں for example یہ میں نے color change کر دیا اور یہاں پہ یہ page layout پہ bring to forward یہ shapes for example یہ جو ہے اس کو میں forward پہ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے back اور front پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں جس طریقے سے ہمیں بتایا جائے اس طریقے سے ہم ان کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر بولا جائے align کریں دونوں کو center میں left یا right جو بھی ہم کریں for example ہم ان دونوں کو کرتے ہیں select ٹھیک ہے میں select کرتا ہوں اور align کرنے لگا ہوں اب align left بھی ہو سکتا ہے right بھی ہو سکتا ہے center میں ہو سکتا ہے جدہ آپ پرنا چاہئے for example میں کرتا ہوں center دونوں centralized ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے group بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے group کریں گے تو دونوں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہم ان کو rotate کر سکتا ہے group form میں ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے یہاں پہ کر جائیں ہم ان کو rotation میں بھی لے کے جا سکتا ہے 90 پہ i90 پہ vertical flip پکر کرنا چاہئے ٹھیک ہے more rotation یہاں سے add up کرنا چاہئے تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے next اگر ہم جائیں فرمولاز کی طرف تو یہاں پہ کچھ ایسے فرمولاز ہیں جو built-in ہیں ٹھیک ہے بلکہ multiple یہاں پہ اس میں سے جا کے جو ہیں وہ ہم apply کرتے ہیں جو built-in فرمولاز اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھی فر ایزمپل میں یہاں سے پہلا دیکھتا ہوں auto sum والا میں یہاں پہ کچھ values لکھ لیتا ہوں 12 30 45 56 67 ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے نا میں لکھ لیتا ہوں یہ میں نے پانچ چار values لکھ لی ہیں ان کو میں کرنا چاہ رہا ہوں auto sum میں چاہتا ہوں یہاں پہ مجھے الگ الگ فرمولا نہ لگانا پڑے یہ میں سیمپل اس کے اوپر جا کے کیا کروں کلک کروں اور auto sum پہ جا کے میں کلک کروں تو وہ دیکھیں automatically یہ اس کا sum ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے آگے ہم جائیں recent use کے اوپر تو یہاں پہ وہ فرمولاس آ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے recent use کیا ہوتے ہیں یا recent use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم جائیں تو یہاں سے ہم جا کے function کو insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو function وہاں built in are ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ redefined آ رہتے ہیں یہاں سے ہم ان کو لیتے ہیں اپنی according to situation کے مطابق پھر آگے ہم جائیں اگر next financial کی طرف تو یہاں پہ کچھ فرمولاس آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے economic terms کے related یا economics کے related یا accounting کے related کافی multiple is کے اندر آ رہے ہوتے ہیں functions ٹھیک ہے فرمولاس آ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے ان کو put out کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد next آ رہتے ہیں logic ٹھیک ہے logical آ رہتے ہیں and or not یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے physics کے اندر شہدہ آپ نے پڑا ہوگا and or not and and مطلب کچھ بھی یہاں سے ہم perform کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر r کے اوپر کریں گے تو r ہو جائے گا and کے اوپر کریں گے تو and ہو جائے گا کوئی بھی ہم اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم لے سکتے ہیں اس کی کچھ next value کونسی ہے text text form میں بھی multiple text کے اوپر جو ہم چیزیں apply کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں سے جو زیادہ use ہو رہی ہوتی ہیں وہ little lower ٹھیک ہے پھر upper پھر normal اس کو کہا جاتا ہے وہ یہ چیزیں use ہو رہی تھے میں یہاں سے ایک apply کرتا ہوں یہ اپر والا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اپر والے کا مطلب کیا ہے یہ جو ہم نے apply کیا ہوگا جو مرضی ہم لکھ لیں وہ اپر cases کے اندر ہی آئے گا میں لکھتا ہوں دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو small alphabets کے اندر لکھا ہے لیکن میں جو یہ okay کروں گا تو یہ small میں نہیں آئے گا capital میں آ رہا ہوں دیکھیں capital letters کے اندر آ رہا ہے یہ دیکھیں ذرا ایک منٹ میں bold کرتا ہوں آپ کو اچھا طریقہ control b میں نے کیا ہے تو یہ bold ہو گیا ہے چھوڑا سا اس کا size improve کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھا طریقے سے نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے next ہم جاتے ہیں next اگر ہم جائیں فرمولہ اس میں سے date and time آ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں کس طریقے سے ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس میں سے وہ ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس look up values آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے look up values کو مطلب کیا ہوتا ہے ہم کسی دوسری sheet سے یا اسی sheet سے multiple values آ رہی ہیں again and again اگر ہم ان کو use نہ کریں سمپل ہی ہمیں کچھ لکھنا پڑے تو وہ automatically وہاں پہ آ جائے میں نے یہاں پہ time save کرنے کے لیے ایک look up بنایا ہوا تھا یہاں پہ دیکھیں کچھ نام نے academy کے نام سے کچھ ایک چیز بنای ہوئی تھی previous ٹھیک ہے سمپل ہی دیکھیں ہاں پہ admission number آ رہا student name یہ سارا کچھ چیزیں آ رہی ہیں میں یہاں پہ جا کر سمپل ہی چیز لکھوں گا کچھ چینج کروں گا دیکھیں یہاں میں پہلے 2 لکھا تھا ابھی 4 لکھ کے انٹر کروں گا یہ سارے چیزیں یہاں پہ چینج ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ دیکھیں again 3 لکھتا ہوں تو ساری وہ چیزیں چینج ہو جائیں گا مطلب کیا ہے we look up لگا کر ہم اپنا time save کر سکتے ہیں we look up لگانے کا یہ دیکھیں فرمولا we look up ہوتا ہے جس value کو آپ میں look up کر رہے ہیں ٹھیک ہے look up کا مطلب کیا جو ہم value وہاں پہ put out کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ admission number کے نام سے یہاں ان کو set out کر رہا ہوں اسی طریقے سے we look up value کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس کا رکھتے ہیں main database ایک بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے database کیا سے بناتے ہیں ہم یہاں پہ گئے یہ ہم نے ایک database بنایا ہوا تھا simply آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کر کلک کرنا ہے یہ جو ہلکا سا آپ کو left side پہ arrow سا نظر ہے اس کے اوپر جا کے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو a1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ادھر جائیں یہاں پہ جا کے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے ابھی ہم نے اس کو student data کے نام سے save کیا ہوا تھا اس لئے ہم اسی کو use کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ڈیکس ٹکٹ رہا ہے دیکھیں تو یہ 2 جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ 2 یہاں پہ گئے اور یہ line number 2 نہیں column number 2 ٹھیک ہے کیونکہ 1 ہمارا پہلے سے already use ہو رہا ہے we look up ہو رہا ہے تو 2 سے ہم اس کا start یا 3 سے جو مرضی آپ یہاں پہ put out کریں گے وہی value آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ابھی میں نے یہاں پہ 2 کیا تھا تو 2 آ رہی ہے جو 0 ہے 0 اور 1 اس کا مطلب ہے exact match 0 کا مطلب ہے بالکل exact match اور اگر والنا گائیں گے تو تھوڑے سی اس کے اندر changing ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ابھی next again چلتے ہیں ہم آگے عام کی طرف یہاں پہ اگر جائیں math and trigger یہاں بھی کچھ فرمولاز پڑے ہوئے ہیں یہاں سے جو بھی آپ اپنے مرضی سے چاہیں کوئی بھی فرمولا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو بھی ہیں آپ کے اپنے مرضی سے ٹھیک ہے آگے next جب ہم چلیں گے پھر وہ ساری چیزیں پروفارمنگ کی طرف بھی لے کے چلیں گے جب ہم مزید آگے پروفیشنلزم کی طرف move up کریں گے یہ ہمارا جو ہے آپ کو پتہ بیسک چیزیں ہیں simply ہم اس کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں simple یہ چیزیں بتائے جا رہی ہیں آپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا آگے کچھ نئے منیجر آ جاتا ہے ہم یہاں پہ جا کے کچھ نیو اگر کریں گے تو یہاں پہ جا کے اور سارے چیزیں یہاں سے جا کے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اگر جائیں next اس کو کٹتے ہیں ختم کرتے ہیں یہاں پہ جا کے define name ٹھیک ہے پھر اس کے بعد trace اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چیزوں کو ٹھیک ہے trace dependence کر رہے ہیں remove اگر کرنا چاہ رہے ہیں errors کو show formula error check کرنا چاہ رہے ہیں watch window اگر کرنا چاہ رہے ہیں calculation options اگر ہم use کرنا چاہ رہے ہیں اور calculate now اگر وہاں پہ جا کے کریں گے تو وہ ہمارے پاس الگ سے functionality perform ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس calculate sheet overall sheet کو calculate کرنے کے لئے اب ہم یہاں پہ نائک جاتے ہیں یہاں سے جا کے پوچھ والی ہو perform کرتے ہیں اس کے اندر سے ہم simply ایک ہی چیز دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ کون سی ہے ہمارے پاس اگر زیادہ multiple values آ رہی ہیں change ہو کر نہیں آ رہی ہیں بلکہ same سے ہم آ رہی ہیں لیکن ہمیں چیزیں جو ہیں required ہیں ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کون سا کام کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ فار ایزمپل یہ کچھ آگی ہیں value ٹھیک ہے ایک منٹ سوری next گئے ہو رہی تر یہ again یہ اور again میں نے لکھ دیا یا یہاں پہ جا کے again یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب مجھے کہا جاتا جی آپ نے جو ہمیں دینا ہے نا main data ٹھیک ہے یہ data number کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ کی تیکسٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی فارم ہو سکتا ہے یہ جو آپ کو بھی پروائیڈ کی جائے وہ آپ sequence میں یا جو میں ابھی کرنے لگا ہوں آپ کو multiple data آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے change out کر کے یا ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بولا جاتا ہے آپ کے پاس جو repetition ہو رہی ہے data کی ٹھیک ہے اس میں سے main data کو render out کریں یعنی نکالیں اس کو ٹھیک ہے میں کیا کرنے لگا ہوں اس سارے data کو select out کروں گا اب جاؤں گا یہاں پہ remove duplicates کے اوپر یہاں پہ جاگے simply کیا کروں گا click کروں گا اب یہاں پہ وہ column بتا رہے ہیں کون سے column میں میں کہا تھا ہوں جی بلگوٹی کیا کیوں میں ہی آ رہے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہ میں اوکے کروں گا ساتھ مجھے ایک message شو کر رہے ہوں گا یہ پانچ duplicates آ رہے تھے اور پانچ unique value آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں اگر اوکے کروں گا تو یہ میرے پاس unique value آ گیا اب ان میں سے کوئی بھی repeat value نہیں ہو رہی ہے multiple function جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر آپ use کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سا data آ رہا ہے یا کوئی آپ نے research کے لئے data ڈونڈا ہوا ہے same data اس میں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ discard کریں اب simple جا کے remove duplicates کے اوپر جا کے کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے data ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ نئی کار آ رہتا ہے filter آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں filter کو لگا کر ٹھیک ہے یہ زیادہ تر آپ کے use ہو رہا تا ہے tables کے اندر ٹھیک ہے filter آپ simple لگاتے ہیں جی آپ کے پاس multiple value آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ multiple classes آپ کے پاس ہیں تو آپ کہتے ہیں جی مجھے صرف ایک ہی class کا result چاہیئے تو وہاں سے آپ simple ایک ہی class کو لے کر اس کا result نکال سکتے ہیں یہ ہم perform کریں گے اس میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کنسل date اس کے بعد ungroup group سب total یہ سارے چیزیں ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکس ساتھ ساتھ کرتے بھی جائیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز یہاں پہ آ جاتی ہے spelling check ٹھیک ہے جیسے ہم دوسرے میں کرتے تھے نا spelling check powerpoint میں بھی اور ms word میں بھی اس میں بھی ہم spelling کو چیک کر سکتے ہیں پھر ایک شنری اگر ہم یوز کرنا چاہیں وہ بھی یوز کی جا سکتے ہیں translate کرنا تجل ہوگا یہ آن لائن کمنٹس اس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر sheets کو ورک بک کو پوری کو ہم کیا کر سکتے ہیں protect یعنی کہ لاکھ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی unknown person ان چیزوں کو دیکھے نا ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ہے ہائیڈ بھی کی جا سکتے ہیں وہ ہم پیچھے دیکھ کیا چکے ہیں ٹھیک ہے پروٹیکٹ کر کے شیئر بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ allow کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چیزوں کو ٹھیک ہے وہ change کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو change بھی changing پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ اس کے اوبر بھی function perform کر کے مزید multiple functionality perform کر سکتا ہے پھر track changes بھی آپ اس کے اندر ایک function ہے وہ بھی ہم اس کے اندر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے track changing کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے change آپ نے کار لیے یہ جب ہم یہاں پہ perform کر رہے ہوں گے پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ جا کے ہم لنک بھی کر سکتے ہیں یا پھر for example آپ کے پاس کوئی بھی چیز آئی ہے check out ہونے کے لئے آپ یہاں پہ جا کے چیک کبھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں inking ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے raise بھی ہو سکتا ہے simple raise کے اوپر جا کے کلک کریں کلک کریں تو simple raise ہو جائے گا for example میں کہتا ہوں کہ highlight کروں ادھر گیا اور رہا سے میں نے کیا یہ highlight ہو گیا یہ اگزامپل کے دور پہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ previous بھی تھا ٹھیک ہے یہ power point ورڈ کے اندر بھی تھا یہاں پہ آگے اس کی thickness کو چھوڑا یا کم زیادہ کیا جا سکتا ہے پھر اس کی inking جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ریز سے لاغ سیمپل اس کے اوپر کلک کر کے ریز بھی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں سے کلڑنگ کو بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی ہماری مرضی کی کلڑنگ ہمیں پسندہ آرہی ہے وہ لے سکتے ہیں یہاں سے pen style ہم کیا کون سا رکھیں یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم پرو فارم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم next اس کے اندر یہ جو فنکشنز ہیں grid lines ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فرمولہ bars ٹھیک ہے ختم کر سکتے ہیں لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر heading کو ختم کرنا یا لے کے آنا یہاں سے کر سکتے ہیں page layout change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد page break ٹھیک ہے پھر اس کے بعد normal پہ لے کے آ سکتے ہیں custom کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی اور requirement کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد multiple window اگر آپ کے پاس آ رہی ہیں یہاں سے range جتنی بھی windows آپ کے پاس آ رہی ہیں ان میں سے range کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ paints کو freeze کرنا چاہ رہے ہیں split dagger کرنا چاہ رہے ہیں کچھ کو ٹھیک ہے hide کرنا ہے آپ نے یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں پھر یہاں سے multiple آپ کے پاس window آ رہی ہیں یعنی کہ multiple ms excels کے اوپر یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم workbook one کے اوپر کر رہے ہیں نا کام ٹھیک ہے تو یہاں پہ جا کے اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ میں سے ہم کسی اے کے اوپر کر رہے ہیں زیادہ multiple ہمارے پاس ہوا آ رہی ہیں ایک سے زیادہ لیکن ہم کس پہ کر رہے ہیں کام workbook one کے اوپر کر رہے ہیں پھر یہ جو macro ہے یہ ہم اس کے اندر ہوت اپنی مرضی سے add کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ہم special function پر فارم کرانا چاہ رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ 12 لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن یہاں پہ نہیں آ رہا ہم چاہتے ہیں ہم کیا کریں 12 یہاں پہ آئے ہم لکھیں تو آٹومیٹکل یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے 12 only یا اس طریقے سے کچھ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے جا کے میکروز کے اندر جا کر ان چیزوں کو add up کر کے کار سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ms excel لیکن ابھی ہم نے اس کے اوپر فارمولا وغیرہ لگا کر result card بنانا پھر build بنانا ٹھیک ہے نمبر لگا کر ان کو according to situation ٹھیک کرنا پھر percentage کیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ data اگر multiple آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم start out کر سکتے ہیں وہاں سے data rendering کچھ چیزیں مزید ہم ان کو perform کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ساری کے ساری classes پسند آ رہی ہوں گی اور ساتھ میں آج کا جو lecture ہے یہ بھی پسند آیا ہوگا اس lecture میں ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے ایک سے زیادہ lecture کو merge out کر کے ایک lecture بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیا کیا کریں پورا lecture listen out کر لیا کریں چیک کر لیا کریں اس کو ساتھ ساتھ پرو فارم بھی کیا کریں جہاں آپ کو مسئلہ آ رہا ہو پرشانی آ رہی ہو آپ کیا کیا کریں simply جب آپ ویڈیو دیکھ رہتے ہیں اس کے جو comment box آ رہا رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ question کر سکتے ہیں آپ اس کے جو groups بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے message کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی فارم میں answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ سارے کے سارے lectures پسند آ رہے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کریں like اس کو share بھی کریں اگر آپ کے کچھ بچانے والے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے کچھ family members ہیں click ہیں اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی learning کریں تو وہاں ان تک بھی send out کر دیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کیا کریں اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ریڈ میں سبسکرائب کا بٹن اس سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کر کے کلک اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں چھوٹا سا ایک bell icon کا notification سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا science سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا simple اس کے اوپر جا کے کلک کر کے ہاں کر لیجئے تاکہ ہرانے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک اور آپ کی learning زیادہ سے زیادہ improve ہو امید ہے یہ ساری کے ساری discussion آپ کو اچھی لگی ہوگی comment box کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا next class تک کے لیے اللہ حافظ thank you Pakistan زندہ بات بشمیر زندہ بات